یہ کیا معاملہ ہے اب جو ادھر چودری ادھر پرویز رشید صاحب اور نسال علی خان صاحب لڑ رہے ہیں کیابنٹ میں کون کون لڑ رہا ہے اور کیوں لڑ رہا ہے یہ بتائیں ہمیں آج وفاقی کابینہ جو ہے یعنی جو ریسنڈ ان کی میٹنگ ہوئی ہے فیڈل کیابنٹ کی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی قیادت میں اس میں ایک آج بہت بہت بڑا نون لی کے حوالے سے خوفناک واقعہ پیش آیا اس میں جو اس وقت سب سے ایفیکٹیو انسان ہے جو سب سے میان نوازشیب کے قریب ہے اور ان کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں ان کا نام ہے خواجہ آصف وزیر خارجہ کا کلمدان ہے ان کے پاس اور میان صاحبان کا ان پر بڑا ٹرست ہے اور فیملی کا اور وہ مخالفوں کو گاڑی گلوچ بھی بہت زیادہ حد تک جا کے کرتے ہیں اچھا ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے اصل میں ہوا کیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو دو سو تین کو جو بل تھا جو آج تک ان کی جہان نہیں چھوڑا جس میں زائد احمد وفاقی وزیر تھے ان کو آسی بات دینا پڑا ان کو دینا پڑا تھا ان سیرمونیس لی نکالا راہت کی اندھیرے میں آج خواجہ آصف نے ایک میری طرح ذرا وزن زن کا زیادہ ہے ان خاتون وزیر کو وہاں انہوں نے سخت اٹیک کیا بڑا سخت حملہ کیا ان پر خواجہ آصف نے قبینا کے اجلاس میں کہا کہ محترمہ آپ ذمہ دار تھی اس بل میں ختم نبوت کے عقیدے سے ان حراف کی چھکیں خارج کرنے کی آپ سارا کچھ کیا آپ نے خامحہ زائد احمد کو بیٹ میں پسایا اور اس بیغنا کو بل آخر اسیمہ دینا پڑا باقی اس وقت زائد احمد صاحب کوئی مہوے استراحت سے سو رہے تھے یا جو ساکڈار صاحب ہیں وہ اتنے بچے ہیں کہ اتنے تین دفعہ گورنمنٹ میں آ چکے انہیں پتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے سارا اس پر ڈال دی ہے بھائی یہ آپ جانے والے ہیں نا ہر جگہ لائیاں ہر ایک بھائی جب نقامی اور یہ شکستے کہتا وہ لا وارث بچے ہیں سوال میرا آپ سے سٹوری کے بارے میں یہ ہے اس کو چھوڑیں بات یہ ہے کہ جس کا آپ ذکر کریں اور جس کا نام آپ خاتون وزیر کا نہیں دے رہے میں نہیں لے رہا چلیں نام دے رہے میں کیسے دے دوں سٹوری آپ کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی تھا وہ آن ہر اون ایکٹ کر رہی تھی یا اوپر سے آیا تھا اس کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ اسلام آباد کے سرد موسم میں ان کے پسینے آ رہے تھے خاتون کے وہ اتنی نروس ہو گئی کہ وہ شرمندگی سے کسی سے بات تک نکالی تھی کوئی ان سے جواب نہیں بانا رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا کیا درہ اس وزیر کا تھا جو اس سے ملوث تھی اور زاہد حامد کو بھی اس نے فورس کیا جب زاہد حامد نے یہ کرنے سے انکار کیا بقول زاہد حامد کے یہ اس نے علیہ دا بات کیا اس وقت وزیر موصول جو پرویز مشرف کے بھی وزیر رہے ہیں بڑے پرانے ماشاءاللہ کھلاری ہیں تو اسنیفہ دے کے باہر نکل آتے کے بھئی میں اس کا ایسے دار نہیں ہوں اے تو سی جانا تو تو آڑے کام جانا بعد میں آگے بزاہد حامد نے یہ جھوٹ بولتے رہے سارے غلطی سے ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی کر گیا یہ تو کوئی کلیریکل میں سٹیک تھی یہ ساری کہانی کرتے ہیں ان کی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے اس وزیر کو اس نے نہ کر دی زاہد حامد نے وہ کہتا ہے ہمیں کیا پتا تو اسٹیپہ دے دیتے اس کے وزارت چلی گئی ہے تھوڑے کھا کے نکل گئی ہے اور نکلی بھی چاہیے تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی چھنا کا کسی دستو نا میں یہاں کیوں نہیں وہ کہتا ہے جب میں نے انکار کر دیا تو وہاں اسحاق دار جو وہاں بستر پر پڑے ہوئے ہیں معاف کرنا ایک لفظ ہاں مہاں موں میں آجاتا ہے اگلا ہاں چلو کیا ہوا اسحاق دار سب اس نے پھر زاہد حامد پر پرائچرڈ ڈالا کہ جو یہ کہہ رہی ہے تو اس بچاری کا معاف کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ it was coming from above انہوں نے آگے آگے وہ ایگزی کیوٹ کروا رہی تھی اور یہ سارے ملک کو آگ میں تکیتے میں عمل ہے نواز شیف نے کہنے پر نتاک دارو اور کٹے بیٹے انہوں نے